موسیقی ہیلو جی رام رام جی کیسے ہو آپ سب آسا کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے صبح کے آٹھ بج گئے ہیں اور آج ہے نومر چین کے سنڈے اور یہ وہ لوگ آج گئے ہیں میری مورننگ روٹین سٹارٹ ہو گئی ہے ویسے آج میرا کام تھوڑا سا چل دی نہیں پٹ گیا تھا تو بس آج میں نے ساپ سپائی سٹارٹ کرتی ہے اور ویسے بھی ابھی کئی دن ہو گئے تھے گھر کا بھی پھیلہ پھیلہ ہو گیا ہے موسم چینج ہونے کی وجہ سے گھر میں سامان ہی درودر ہو ہی جاتا ہے کیونکہ تھوڑا بہت سامان جو ہم باہر رکھتے ہیں وہ اٹھا کر اندر رکھنا پڑتا ہے کئی کچھ رکھ دیتے ہیں کئی کچھ رکھ دیتے ہیں تو اسی وجہ سے گھر کئی دن سے پھیلہ پھلہ لگ رہا تھا تو آج میں صبح صبح لگ گئی تھی ساپ سپائی میں اندر کی ساپ سپائی کی اس کے بعد یہ سب جو وغیرہ رکھنے کی چلنی تھی وہ ساپ کی اور ابھی ریتکہ لے کر آئی تھی یہ ایلوویرہ کا پتہ دوڑ کر بالوں میں لگانے کے لیے تو اس کا پلب نکال دیتی ہوں ابھی گرمی آگئی ہیں اور گرمی میں پتہ نہیں کیا بات ہے بال ایسے ہو جاتے ہیں بالکل جاڑو جیسے تو میں نے ریتکہ کو بول دیا تھا کہ ایلوویرہ جل لگا لیا کرو سیمپو میں مکس کر کے اس سے کافی اچھے ہو جاتے ہیں بال سلکی سائنی ہو جاتے ہیں اور اتنا جیدہ تو کچھ ہم کر نہیں پاتے ہیں ویسے تو گرمیوں میں کافی بڑے بڑے دنوں ہو جاتے ہیں تو ہم چاہیں تو کافی اپنی چہرے کی اور بالوں کی کیئر کر سکتے ہیں سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ملتا ہے گرمیوں میں کافی ٹائم مل جاتا ہے تو جب یہ مکسی تو ہماری خراب ہو گئی ہے تو اس کو ہم نے اس چوپر میں ہی پیس لیا ہے ابھی تو یہ چوپر ہمارے بہت زیادہ کام آ رہا ہے ویسے سٹارٹنگ میں جس دن میں لے کر آئے تھی اس دن تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ چلے گا نہیں پر آپ سب نے بتایا تھا کہ چلاتے رہو بعد میں اچھی طرح سے چلنے لگے گا سٹارٹنگ میں ایسے ہی چلتا ہے تو ابھی یہ کافی اچھا چلتا ہے اور آج اس میں یہ ایلو ویرا جل پیسا تھا نہیں یہ تو بڑا ہی اچھا پیس گیا تھا تو ابھی جل نکال کر رکھ دیا ہے اس کے بعد پھر میں لگ گئی ہوں میرے کام پر جھاڑو لگائی تھی میں نے بس کورا نہیں اٹھایا تھا جھاڑو صبح اٹھتے ہی لگا کر چھوڑ دی تھی ابھی ریتکہ کی چھٹیاں رہتی ہیں سکول جانا ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا ہے تو اندر کی جھاڑو وغیرہ ریتکہ لگا لیتی ہے تو بس میرا کام رہتا ہے باہر کا اور گرمیوں میں یہ ہے کہ صبح صبح جھاڑو وغیرہ لگا لیتے ہیں نہیں تو بعد میں دول مٹی بہت زیادہ اٹھتی ہے اور بعد میں جھاڑو لگ بھی نہیں پاتی ہے تو میں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے پورے گرمے جھاڑو لگا دی تھی بس کورا نہیں اٹھایا تھا اس کے بعد پھر میں لگی تھی اندر کی ساپ سپائی میں تو یہ کام میرا رہ گیا تھا ابھی سارا کام نپٹ گیا تھا تو میں سچا چلو ابھی یہ کام بھی نپٹا دیتے ہیں اس کے بعد پھر میں کروں گی کھانے کی تیاری اور ابھی دو تین دن سے گرمی اتنی زیادہ ہونے لگی ہے بہت زیادہ اچانک سے یہ گرمی بڑھ گئی ہے رات کو تھنڈ رہتی ہے اور دو پھر کو بہت تیج کی گرمی رہتی ہے اور یہ موسم یہ لگا لیجی بیماریوں کا موسم ہے کیونکہ رات کو تھنڈ اور دن میں گرمی تو بیماری بہت زیادہ پھیلتی ہے ایسا موسم ہوتا ہے تب بھی سردیاں سٹارٹ ہوتی ہے تب بھی یہی موسم رہتا ہے اور ابھی سردیاں جا رہی ہیں تب بھی یہی موسم ہے ابھی سارا کام نپٹ گیا تھا تو میں لگ گئی ہوں کھانے کی تیاری میں کھانے میں آج میں کڑھی بنانے والے ہوں گرمیوں میں کڑھی اور بیشن کی سبجی یہ ساری چیزیں ہی کھانے میں زیادہ اچھی تھے دال ہو گئی کڑھی ہو گئی ہمارے گرمیوں کی سجن کی سبجی رہتی ہیں وہ تو وچھوں کو بہت کم پسند آتی ہیں بنانی تو پڑتی ہے کیونکہ ڈیلی ٹیلی بیشن کی سبجی وغیرہ یہ سب بھی نہیں بنا سکتے لیکن ہمارے گھر میں بچوں کو یہی سبجیاں پسند ہیں باقی جو یہ تینڈے وغیرہ یہ ساری سبجی آتی نہیں ہے تو بچے بلکل کھاتے ہی نہیں ہیں اور میری بتاؤں تو مجھے خود بھی یہ ساری سبجیاں اتنی زیادہ پسند نہیں ہیں مجھے کڑی دال اور یہ ساری سبجیاں زیادہ پسند ہیں ویسے آج تو کڑی میں نے بہت دنوں کے بعد بنائی ہے اور سب سے پہلے میں بناؤں گی پکوڑے کیونکہ مجھے پکوڑے والی کڑی ہی پسند ہے بینا پکوڑے کی کڑی میں بلکل کھانا پسند نہیں کرتی ہوں تو ابھی پکوڑے بنانے کی ساری تیاری کر لی ہے میں نے تھوڑا سا بیشن لے لیا ہے اور دو میں نے پیاج کٹ کی تھی ابھی بیشن میں پہلے میں نے حلدی تھوڑی سی تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی لال مرچ ڈالی ہیں دو اوری مرچ ڈال دیں گے کٹ کر کے اور ابھی اس میں ہم ڈال دیں گے یہ پیاج آج میں پیاج کی پکوڑی بنانے والی ہوں کڑی میں ڈالنے کے لیے اور بلکل تھوڑا سا میں نے ڈال دیا ہے سرسو کا تیل آپ چاہیں تو گی بھی ڈال سکتے ہیں ویسے جیدہ تر میں ہمیشہ گی ڈال کر ہی بناتی ہوں اوپر ابھی ہماری رسوئی یہ رسوئی اور اندر کی رسوئی کا گیپ اتنا زیادہ ہے کہ ابھی گی لے کر آنا پڑے گا اس لئے میں تھوڑا سا سرسو کا تیل ڈال دیا ہے ویسے دونوں میں سے کوئی بھی چیز ڈال سکتے ہیں آپ سرسو کا تیل ڈال دیجئے یا گی ڈال دیجئے اس سے ہماری پکوڑی پھولے پھولے اور ایک دم ایسے بنتے ہیں جالی دار اکیلے ہم بیشن کے پکوڑے بناتے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا گی ڈال دیتے ہیں نا تو پکوڑے بہت زیادہ پھولے پھولے بنتے ہیں آج تو ویسے میں نے پیاج ڈال کر بنائی ہے اور یہ پکوڑے کھانے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں املی کی گھٹائی اور چٹنی وغیرہ کے ساتھ کھاتے ہیں نا تب بھی بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور ابھی چل پڑی ہے ہوا تھوڑی سی زیادہ تیز کی گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو یہ پروبلم بھی سٹارٹ ہو جائے گی گرمیوں میں ہوا بہت جاتا چلتی ہے بس صبح نو بجے تک جتنا کام نپٹا لیتے ہیں اتنا اچھا اس کے بعد تو پھر ہوا چلنے لگتی ہے چولے پر کھانا بنانے تھوڑا سا مسکل ہو جاتا ہے پر میں نے چولہ صبح اٹھتے ہی جلا دیا تھا پہلے چاٹ بنا ہے اس کے بعد پھر ابھی یہ چولہ جلا کر اس پر میں لگ گئی ہوں کھانا بنانے میں پہلے تو میں اسی چولے پر کھانا بنانے کی سوچ رہی تھی پر وہاں پر سامان وغیرہ رکھنے کی تھوڑی سی پروبلم ہو جاتی ہے اور آج مجھے سبجی بھی بنانی تھی روٹیاں روٹیاں بنانی ہوتی ہیں تو اس دن تو میں اسی چولے پر بنا لیتی ہوں تو جی ابھی پکوڑے بنا کر میں نے تیار کر لیے ہیں پکوڑے میں تھوڑے سے زیادہ ہی بنائے ہیں کیونکہ کڑی چاہے ہم گھر میں ہر روز پکوڑے بناتے ہیں لیکن کڑی کے لیے پکوڑے بنیں گے گھر میں تو بچوں کو کھانے کے لیے جرور چاہی ہوتے ہیں تو اس لیے میں جب بھی کڑی بناتی ہوں تو پکوڑے تھوڑے سے زیادہ ہی بناتی ہوں ابھی پکوڑے بنانے کے بعد پھر ہم بنائیں گے کڑی اور کڑی آج میں دائی سے بنانے والی ہوں ویسے ہمارے گھر میں ہمیشہ لسی کی کڑی بنتی ہے دائی کی بنانے والی ہوں تو تڑکہ لگانے کی میں نے ساری تیاری کر لی ہے تڑکہ لگانے کے لیے میں نے تھوڑی اسی ہنگ لی ہے لسن کٹ کیا ہے ایک چمچ میتھی ایک چمچ جیرہ اور دو تین سابت لال مرچ دو تین اری مرچ اور جب بھی کڑھی بنائیں تو ہنگ جرور ڈالیں کڑھی میں کیونکہ بیسن کی ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو اسے گیس وغیرہ کی یہ پروبلم ہو جاتی ہے تو ہنگ جرور ڈالیں ابھی لسی کو میں نے اچھی طرح سے لسی کو نہیں سوری دائی کو اچھی طرح سے پھیٹ لیا تھا اور اس کے بعد پھر بیسن مکس کر دیا ہے تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا ہے نہیں تو کڑھی ہماری تھوڑا سی جادہ ٹھیک ہو جائے گی تو ابھی تڑکہ لگا لیتے ہیں ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ ابھی کڑھی چھوک لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے بس جو جو تڑکی کے لیے مسالے تیار کیتے وہ ڈال دی ہے اس کے بعد پھر ڈال دی پیاج پیاج کو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں اور آج چولے میں آج بس کبھی جل رہی ہے کبھی بجھ رہی ہے ہوا چل پڑی ہے ہوا چل پڑتی ہے تو چولے پر کھانا بنانا تھوڑا سا مسکل ہو جاتا ہے تو جو ابھی پیاج بنیں گی تب تک میں یہ مسالے تیار کر لیتی ہوں اور جیسے کہ ہم تیل میں کوئی بھی مسالہ ڈالتے ہیں ٹماٹر نہیں ڈالتے ہیں تو مسالے ایسے گول کر ڈالتے ہیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے ایسے ڈائریکٹ تیل میں ڈال دیتے ہیں تو مسالے ہمارے ایک دم سے جل جاتے ہیں تو بس میں نے جو ہمارے روز سبجی میں ڈالتے ہیں وہی مسالے حلدی دنیا لال میرچ اور نمک بھی آج میں نے ساتھ ہی ڈال دیا ہے نہیں تو میں جب بھی کڑی بناتی ہوں کڑی میں افان آنے کے بعد نمک ڈالتی ہوں آج میں نے ساتھ ہی ڈال دیا تھا پانی ڈال کر ہم مسالوں کا ایک گول تیار کر لیں گے اور ابھی بس کڑائی میں یہ میں نے مسالے ڈال دیا اور ان کو ہم پانچ ای میٹ کے لیے اچھی طرح سے پکا لیتے ہیں اور کڑی ایک ایسی سبجی ہے جو ہر جگہ بنتی ہے اور سبھی کو بنانی آتی ہے لیکن سب کا الگ الگ طریقہ ہو جاتا ہے تھوڑا بہت پھیر بدل کر کے بناتے ہیں سبھی کچھ لوگ تو بولتے ہیں کہ ہم کڑی کو یہ گھنٹے کے لیے پکاتے ہیں میں تو اتنی زیادہ نہیں پکاتے ہوں لگ بگ آدھا گھنٹہ پکاتے ہوں اور کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ پکاتے ہیں تو جی ابھی کڑی ہماری بن کر تیار ہو گئی ہے ابھی اس میں میں ڈال دیتی ہوں پکوڑے اور پکوڑے ڈال کر مکس کر کے کڑی کو ہم اتار دیں گے نیچے اگر ہو تو اس میں تھوڑا سا رہا دنیا اور گرہ مسالہ اور ڈال دیں پر میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے بس پکوڑے ڈال کر مکس کر کے بھائی کے ساتھ کھانے میں میں بنانے والی ہوں ہاتھ کی روٹیاں ویسے تو چاول بھی بہت اچھے لگتے ہیں پر ابھی ہمارے گھر میں سب کو سردی کی سکایت ہو گئی اور اس لئے میں ویڈیو کی سٹارٹک میں بول رہی تھی کہ یہ موسم ایسا آ گیا ہے کہ بیمار ہوئی جاتے ہیں چاہے ہم کتنا بھی دیان رکھ لیں کیونکہ رات کو ٹھن رہتی ہے اور دو پھر کو وہ جادہ گھرمی رہتی ہے اور اس موسم میں سردی خاصی وغیرہ ایک سکایت بہت زیادہ ہوتی ہے تو ابھی پہلے تو مجھے سردی خاصی کی سکایت ہو گئی تو اس کے بعد پھر ریتکا اور سانت دونوں بہن بھائی کو سردی کی سکایت ہو گئی ہے تو اس لئے میں نے چاول نہیں بنائی ہے بس سیمپل روٹی اور کڑی بنائی ہے ویسے تو کڑی کے ساتھ باج رہ کی اور آت کی روٹی بہت زیادہ اچھے لگتی کھانے میں تو ابھی کڑی ہماری تیار ہو گئی ہے اور روٹیا بھی میں نے بنا کر تیار کر لی ہیں اور دہی کی کڑی کھانے میں بہت اچھے لگتی ہے ویسے تو لسی کی کڑی بھی اچھے لگتی ہے لیکن دہی کی کڑی کا ٹیسٹ لسی والی کڑی سے اچھا رہتا ہے پر ہمارے گھر میں نہیں بنتی ہے ہمارے گھر میں مثال لسی کی بنتی ہے آج پہلی بار میں نے دہی سے کڑی بنائی ہے ہمارے گھر میں دائی اور دائی سے جیسے کڑی وغیرہ ہم کچھ بناتے ہیں یہ سار چیز بلکل پسند رہی ہے پر آج میں نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ میں نے کڑی دائی سے بنائی ہے بس تھوڑا سا پانی ڈال کر دائی کا ہی جیسا لسی ہوتی نا ویسا گول تیار کر لیا تھا اور ابھی یہ کٹ کر کے لے کر آئے ہیں ٹماٹر اور کھیرے کھیت سے آئے تھے آتے ہی بس آتے ٹائم کھیرے اور ٹماٹر لے کر آئے تھے تو کڑی کے ساتھ ویسا ٹماٹر کا کوئی میچ نہیں ہوتا ہے پر یہ اتنی زیادہ کڑی کھاتے ہیں ان کو پسند نہیں ہے ہمارے گھر میں ہم تینوں کو زیادہ پسند ہیں تو یہ زیادہ تر جیسے کڑی ہوتے ہیں تو اس دن میں ان کے لیے چٹنی بنا دیتی ہوں یا پھر آری مرچ وغیرہ فرائی کر دیتی ہوں اس کے ساتھ کھا لیتے ہیں تھوڑی بہت کڑی لے لیتے ہیں جیسے کسی کی کوئی سبجی فیوریٹ ہوتی ہے ہم تینوں کی تو کڑی فیوریٹ ہیں ہم تو بہت زیادہ کھاتے ہیں اور ان کو بلکل پسند نہیں ہے تو یہ تھوڑی بہت کھا لیتے ہیں تو ابھی کھانا میں نے بنا کر تیار کر دیا ہے اور بچے بھی بیٹھ گئے ہیں کھانے کے لیے آپ سب بھی آجائیے آج میں نے تھالی نہیں لگائی ہے سب کو بھوک لگی ہوئی تھی تو ساتھ ساتھ بیٹھ گئے ہیں کھانے کے لیے اور آج بہت دنوں کے بعد ہمارے گرمے کڑی اور آتھ کی روٹی بنی ہیں چون اٹھ جاتا ہے تو نہیں بن پاتی ہیں گرمیوں میں تو زیادہ تر میں آتھ کی روٹیاں ہی بناتی ہوں اور کھانے میں یہ روٹیاں بہت اچھی لگتی ہیں سبجی نہیں ہوتی ہے تو آپ چٹنی اور آتھ کی روٹیاں بنا لیجی اور ساتھ میں لسی تو بہت ہی اچھی لگتی ہے اور گرمیوں میں تو لسی ہی پینے میں اچھی لگتی ہے سردیوں میں تو ہم اتنی زیادہ نہیں پیتے ہیں لسی ویسے ہمارے ہاتھ و لسی کے بغیر ہمارا کھانا کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی کم پیتے ہیں اور گرمیوں میں تو یہ رہتا ہے کہ کھانا چاہے کھائیں یا نہ کھائیں ایک گلاس لسی کا مل جائے ایک گلاس لسی نہیں ملتی ہے تب تک تو کھانا کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا ہے پر گرمیوں میں لسی ملنی مسکل ہو جاتی ہے گرمی آتے ہی دودھ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ لسی ملتی ہی نہیں ہے گرمیوں سب سے زیادہ پروبلم لسی کی رہتی ہے اور سردیوں میں کوئی پینائی پسند نہیں کرتا ہے سردیوں میں دودھ جادہ رہتا ہے سردیوں میں تلق سب کے گروں میں دودھ رہتا ہے اور گرمی آتے ہی دودھ بہت کم ہو جاتا ہے تو جی ابھی کھانا وانا مارا ہو گیا تھا اور ابھی بس میں نے سارا سمان اٹھا کر رکھ دیا ہے یہاں پر رکھ دیا ہے چولے پر دودھ گرم ہونے کے لئے دودھ بھی گرم ہو گیا ہے دودھ کو میں نے ڈک کر رکھ دیا ہے اور تھوڑا سا گھی رکھا تھا وہ رکھ دیا ہے میں نے چولے میں ہی گرم ہونے کے لئے ویسے ہم چاٹ پر رکھتے ہیں لیکن ابھی یہ ٹوپیا تھا یہ چاٹ پر رکھ نہیں سکتے تھے تو اس لئے میں نے چولے میں ہی رکھ دیا ہے یہ بھی گرم ہو جائے گا تب تک میں میرا اور کام نفٹا لیتی ہوں یہاں پر جاڑو لگا دیتی ہوں رسوئی میں اور اس کے بعد پھر مجھے چلانی ہے کپڑے دھلنے کی مسین بارہ بجے ہمارے یہاں لائٹ آتی ہے اور ابھی لگ بگ ساڑھے گیارہ بج گئے ہیں لائٹ کا ٹائم ٹیبل کچھ ایسا ہے ہمارے یہاں کی دو فیرکو لائٹ آتی ہے بارہ سے دو اور گھرموں میں بارہ بجے بہت تیج کی دوپ ہو جاتی ہے تو من بھی نہیں کرتا ہے کپڑے دھلنے کا پر ڈیلی یوز کے کپڑے میں نے کل دو دیئے تھے اور آج مجھے ہمارے یہاں ابھی تک رجائی میں نے اٹھا کر نہیں رکھیں تو آج مجھے رجائی کے کور وغیرہ دھلنے ہیں اٹھا کر رکھ دیتے ہیں جیسا چل رہا ہے کہ ٹھنڈ ابھی لگاتا اور بنی ہوئی ہے تو اس لئے میں نے رجائی اٹھا کر ہی نہیں رکھی تھی ویسے تو رات کو پنکھا چلا لیتے ہیں پر رجائی بھی لے لیتے ہیں کیونکہ کمبل ہمارے گھر پر صرف ایک ہی ہے تو ابھی باہر جتنی بالٹی وغیرہ رکھی تھی وہ میں نے اٹھا کر اندر رکھ دی ہیں اور کپڑے دھلنے کی مسین چلا دی ہے ابھی یہ رجائی کا کور مسین میں ڈال کر چھوڑ دیتی ہوں کپڑے تو میں نے کل دھو لیے تھے تو کپڑے تو نہیں دھو ہوں گی میں آج اور ویسے بھی ہمیں موٹے کپڑے وغیرہ کچھ دھلنا ہوتا ہے تو کپڑے ایک دن پہلے ہی دھو لیتے ہیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے آج پیسلی بس یہ رجائی کے کور وغیرہ اور جو چدر وغیرہ ہے وہ دھلنے کے لیے مسین چلائی ہے میں نے تو اب ان کو دو فیر کو مسین میں ڈال کر چھوڑ دیوں گی اور نیچوڑنے کا کام بھی ویسے تو اندر اندر ہی ہو جاتا ہے دوپ میں نہیں کام کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی گرمیوں کے موسم میں باہر نکلنے کا دو فیر کو بلکل من نہیں کرتا ہے تو جی ابھی مسین چلا دی ہے اس کے بعد پھر ابھی میں بیٹھ گئی یہ کپڑے بنانے کے لیے سارے کپڑے میں نے کل دوئے تھے تھوڑے سے زیادہ ہی کپڑے کٹھے ہو گئے تھے اس بار میرے دو تین دن مجھے مترہ بندان لگ گئے تھے اس کے بعد پھر موسم ایسا ہو گیا تھا پھر اساند کا بڑے آ گیا تھا تو کام پر کام نکلتا رہا مجھے ٹائم ہی نہیں ملا پھر کل میں نے فائنل یہ سارے کپڑے دو دیئے تو اب ان کو تیہ بنا کر رکھ دیتے ہیں تو جی چلیے آج کے ولوک کو تو ہی پر ختم کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں ایک نئے ولوک کے ساتھ آپ سب کو ولوک کیسا لگا مجھے کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اور پسند آئے تو ولوک کو لائک کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک پیارے سے ولوک کے ساتھ تب تک کے لیے رام رام